گفتگو شرح اصول کافی میں کتاب التوحید باب حدوث العالم و اثبات المحدث حدیث نمبر چھے سے متعلق چل رہی تھی حدیث نمبر چھے کے اختتامی حصے کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے کہ اس حدیث کا یہ حصہ یقیناً زبانی یاد کیا ہوگا آپ نے اس حدیث میں امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر حصے میں فرماتے ہیں وجود الافعیل دلت علی انسانعن سنعہا کہ مختلف جو افعیل اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے یعنی فعیل ان کا کوئی ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایک امارت کی طرف کہ جو مضبوط بہترین امارت بنائی گئی ہے علم تھا جب تم اس امارت کو دیکھو گے جان لوگے کہ اس امارت کا کوئی بنانے والا ہے وَإِن كُنْتَ لَمْ تَرَلْبَانِ وَلَمْ تُشَاهِدْهُ اگرچہ نہ تم نے اس بنانے والے کو دیکھا ہے اور نہ اس کا مشاہدہ کیا ہے یہ مطلب گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا اور اسی کے زمن میں برحان نظم کے چند مقدمات آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے کہ برحان نظم کے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی وجود اور اس کی صفات کی اوپر جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک برحان نظم بھی ہے اگرچہ اس سے پہلے جو برحان برحان صدقین اور برحان امکان کو فوقیت اس سے دی جاتی ہے یعنی یہ چوتھے پانچویں نمبر پر برحان ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی اوپر سائنس کی دنیا نے بہت زیادہ اعتراضات اور اشکالات کیے ہیں لیکن آیات اور روایات میں اس سے استفادہ واضح طور پر موجود ہے برحان نظم کے نظم ہمارے ہاں تین طرح کا آشکار ہوتا ہے یا نظم صنعی ہے جیسا کہ کسی بھی کمپنی سے شرکت سے نکلتی ہیں چیزیں کہ ایک نظم کے ساتھ چیزیں نکل رہی ہیں ایک نظم کے ساتھ وہ چیزیں بن رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریز بغیرہ میں نمبر دو نظم اعتباری ہے آپ نے اس نظم کو اعتبار کیا ہے نمبر تین کہ نظم تقوینی ہے یہ نظم تقوینی ہمارے مد نظر ہے تقوین یعنی کائنات یعنی خلقت یہ جو خلقت میں نظم ہے تو ہمارے پاس عوالم بنیادی طور پر ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں تین تھے ایک یہ عالم مادہ ہے جسے دنیا کہتے ہیں ایک اس کے ماورہ عالم برزخ ہے جسے عالم مثال بھی کہتے ہیں اور ایک عالم عقل ہے جسے قیامت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ان تینوں عوالم میں ہمارا نظم سے مراد کونسا عالم ہے تو اس کو ہم نے مطالعہ کیا کہ عالم مادہ مراد ہے ہمارے کونسا عالم عالم دنیا جب برحان نظم دی جاتی ہے تو کہاں کہ نظم کو مد نظر رکھا جاتا ہے عالم مادہ یا عالم دنیا اسی کے زمن میں ہم نے پھر یہ ملاحظہ کیا کہ جب بھی کوئی فاعل فعل انجام دیتا ہے تو حد اقل اس کے مد نظر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک غایت ہے اور ایک وجود فاعلی ہے فعل جو فعل انجام دیتا ہے اس کے پیش نظر غایت ہوتی ہے غایت ہمیشہ فعل کے انجام دینے کے اعتبار سے مقدم ہے ذہنن و نیتن و باطنن سب سے پہلے غایت اور حدف ہوتا ہے اس حدف کو پانے کے لیے فاعل حرکت کرتا ہے اگر یہ حدف اور غایت نہ ہوتی ہے غرز نہ ہوتی تو فاعل کی حرکت بھی نہیں ہونی تھی لہذا غایت تقدم رکھتی ہے اور اس کے بعد فاعل فعل کو انجام دیتا ہے لیکن خارج میں فعل پہلے ہے یا غایت یقیناً فعل پہلے ہے مثلاً آپ نے اگر کسی جگہ پہ جانا ہے تو آپ اس جگہ کو غایت کہا جائے گا وہ آپ کی غرز ہے وہ آپ کا حدف ہے وہ آپ کی منزل ہے اب آپ نے اندر سب جانے کے پہلے ارادہ اور پہلے عظم کیا ہے لیکن جب آپ اس کو پانے لگیں گے تو فعل پہلے ہے یا غایت پہلے ہے یعنی پہلے آپ فوراں ہی پہنچ جائیں گے یا فعل انجام دیں گے تو پہنچیں گے تو یہ ہمارے پاس چند مطالب آئے اس کے زمن میں ہم نے پھر یہ بھی مطالعہ کیا کہ وجود الافعیل کس طریقے سے دلالت کرتے ہیں اس میں اس جملے کو ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ کہ اگر ہم مد نظر رکھے تو یہ ہمارے لئے کافی ہوگا کہ عالم کے لئے جب ثابت ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ سعانے ہے کوئی بنانے والا ہے خود با خود تو نہیں بن سکتی تو ثبتا وجودہو فی نفسی ضرورتن تو اس کا وجود با ذات خود کیا ہو گیا ثابت ہو گیا اِذ ثبوت الشیع علی صفت فی الواقع جب بھی واقع میں حقیقت میں ایک شیع کسی صفت سے متصف ہوتی ہے لا ينفق عن ثبوتہی فی نفسی تو یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ شیع خود موجود نہ ہو جب شیع موجود ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی صفت ملحق ہوگی لہذا صفت کا موصوف کے ساتھ متصف ہونا دلالت کرتا ہے کہ موصوف ثابت ہے موصوف با ذات خود موجود ہے لہذا جس طرح سے امارت ہے امارت یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا کوئی بانی ہے بنانے والا ہے کیونکہ بننا جو ہے یہ ایک صفت ہے اس صفت سے ملحق فائل جب کہلائے گا جب فائل عملاً وجود رکھتا ہے اور اس نے یہ عمل انجام دیا ہو اس کے بعد حدیث کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے اور آج کا درس ہمارا اسی سے متعلق ہے اور اس کی پر ہمارے یہ روایت مبارک ختم بھی ہو جائے گی قولا فما ہوا اس زندیق نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کیا ہے یعنی وما ہوا ما یہاں پہ حقیقت کے معنی میں ہوگا وما ہوا ہو اس کی حقیقت کیا ہے آپ منطق میں ایک مقدمہ پڑھ چکے ہیں کہ ماں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یعنی سوال جب انسان کرتا ہے تو دو طرح سے یہ بحث ہمارے سامنے آتی ہے سوال کے اعتبار سے اس سے آپ دیکھیں گے اہلِ علم و دانش نے کتنا غور و فکر کیا ہے ایک دفعہ ماہِ حقیقیہ ماہِ شارحہ و ماہِ حقیقیہ ہے یعنی لفظ کی شرح آکے سوال آپ کرتے ہیں تاکہ اس لفظ کی شرح بیان کی جائے مثلا ایک اجنبی لفظ ہے آپ نہیں اس کا معانہ جانتے آپ یہاں پہ ماہ کہہ کے اس کو سوال کریں گے مثلا آپ کہیں گے مَلْ غَزَنْفَرُ غَزَنْفَرْ کیا ہے یہاں پہ آپ اس لفظ کی شرح چاہ رہے ہیں اس لفظ کی کیا ہے شرح چاہ رہے ہیں تو جہاں پہ بھی لفظ کی شرح جواب میں بیان کی جائے وہ مَا مَائِ شَارِحَا کہلاتا ہے ماذا آپ کہیں گے الْأَسَدُ اَسَدْ کو کہتے ہیں یا یہ کہا جائے کہ مَلْ انسانُو اب آپ اسی کا مترادف بیان کر دیں الْبَشَارُو اسے کہتے ہیں شرح لفظی صرف لفظ کی شرح کر دی ہے حقیقت اس کی اس نے جب اس کے لئے یہ آشنا وہ آشنا ہو جائے مَانُو اس لفظ پتا لگ جائے تو پھر کیا سوال کرتا ہے کہ مَا ہُوَا یا مَا ہِیَا اسی سے مَاہِیت کلمہ نکلا ہے کیا سوال کرتا ہے مَا ہُوَا یا مَا ہِیَا یعنی اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو یہاں پہ بھی جو سوال کیا گیا ہے فَمَا ہُوَا اس مَا سے کیا مراد ہے آیا مَاِ شَارِحَا مراد ہے یا مَاِ حَقیقیہ مراد ہے کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو یعنی وہ اس فقط اب جب امام علیہ السلام نے اس کو یہ دلیل دے دی کہ وجود الْأَفَاعِلْ دَلَّتْ أَنَّ سَانِعًا سَنَعَهَا یہ افعیل دلالت واضح طور پہ کرتے ہیں وجود ان افعال کا وجود ان آثار کا وجود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو برپا کرنے والی کوئی ذات ہے کیونکہ جب آپ ایک صفت کو محسوس کی طرف رجوع دیتے ہیں یا اس سے متصف کرتے ہیں تو اس بات کی دلالت ہے یہ صفت کا متصف کرنا کہ محسوس موجود ہے فی نفس ہی موجود ہے اگر افعائل موجود ہے تو فائل موجود نہیں ہوگا اگر مختلف ہمارے عامال مختلف آثار موجود ہیں تو فائل موجود نہیں ہوگا اقل فوراً زندگ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے یہ کائنات خود با خود بنی ہے اور یہ اسی طرح سے رہے گی بھی جو اس دنیا میں اور ہے یہ سارے اسی طرح سے چمور تابد ہمیشہ کے لیے ہیں تو یہاں پہ امام علیہ السلام نے سعانے ہونے کا اسے یقین دلایا دلیل دی اور وہ قائل ہو گیا اب جب قائل ہو گیا تو اس نے سعانے کے بارے میں سوال کیا فما ہوا وہ سعانے کون ہے وہ بنانے والا کون ہے یہاں پہ جب ما ہوا کہا ہے تو ما سے مراد وہ شرح ہے سعانے کی کہ کوئی مترادف کلمہ لائے کہ مجھے عربی کا کوئی اور لفظ سمجھ آئے گا یہ عربی کا لفظ سمجھ نہیں آرہا یا یہاں پہ سوال ہے کہ ما ہوا سے سعانے کی حقیقت کیا ہے سعیے سعانے کی حقیقت ادھر ایک اور سوال بھی ابھارتے ہیں کیونکہ محاسبہ اپنا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے اس انسان میں تھوڑی سے توانہ ہی آتی ہے کبھی ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے یعنی اٹھا سوال کتنی مرتبہ اٹھا یہ کبھی کبھی یا اکثر مثلا کیا سوال کیا اٹھتا ہے وہ سوال بتائیں اور یہ تو اللہ کی حقیقت کے بارے اس سوال نہ وہ وجود ہے یا نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے اللہ کی ذات کیسی ہے تو کیا جواب پایا آپ نے سوچا ہی نہیں ہے اس کے جواب کے پیچھے گئی نہیں دیکھیں وہ ایک زندگی کھوکے اس کے پیچھے بڑا اگر سوال کر رہا ہے کیونکہ محارفت الہی سے یہ تعلق رکھتا ہے ہر چیز کی انسان اس دنیا میں معارفت حاصل کرنے کے لئے کوشہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جبکہ حقیقت اس کائنات میں فقط اللہ کی ذات رکھتی ہے بقیہ تو اللہ کی بدولت کچھ حقیقت رکھتے ہیں ان کا وجود ان کی حیثیت ان کے بقاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات بنائے ہی اسی لئے کہ اس کی معارفت ہو اس کی طرف انسان آگے بڑھے اس لئے چار نہ چار تو بڑھ رہا ہے یا ایوہ الانسان انکر قادحن الاربک قدحن فملاقی ہے لیکن کوئی راہِ ہدایت پہ سیدھے مو چلتا ہوا ٹانگوں پہ چلتا ہوا سیدھے مو ملے گا اور بعض سر کے بل جا رہے ہوں گے یعنی بعض جہنم لیے جا رہے ہیں بعض بہشت لیے جا رہے ہیں لہذا رب کو پہچاننا اس کی معارفت یہ اصل حدف انسانی ہے مثلا اگر کوئی اہل بیعت اللہ مسلم کی معارفت حاصل کرے اور رب کی معارفت حاصل نہ ہو تو یہ معارفت اہل بیعت نہیں ہے ہو نہیں سکتا کہ اہل بیعت اللہ مسلم کی معارفت سے اللہ کی معارفت حاصل نہ ہو اگر اہل بیعت سے زیادہ محبت جاگے اور اللہ سے کم محبت جاگے تب بھی دین نہیں ہے تب بھی مومن نہیں ہے کیونکہ اہل بیعت علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے اہل بیعت علیہ السلام واسطہ ہیں اللہ کو تو درک نہیں کیا جا سکتا نا سمجھا تو نہیں جا سکتا کیونہی سے معارفت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن حسب استطاعات کنہ معارفت نہیں حاصل کی جا سکتی تمام معارفت تمام معارفت تو اہل بیعت علیہ السلام کی بھی نہیں حاصل کی جا سکتی تمام چیزیں تقریباً ایسی ہی ہیں ان کی کل کے کل معارفت ہمارے لئے مشکل ہیں ہاں ایسی ہستیاں ضرور ہیں جو بہت ساری چیزوں کی کنہ معرفت جانتی ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئم اتھار علیہ وسلم انبیاء علیہ وسلم ان کے وجود عالی بہت بلند پایا معرفت کے حامل تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی واحد ذات ہے کہ تمام معرفت کوئی ہستی بھی نہیں حاصل کر سکتی تمام معرفت لیکن سب سے زیادہ معرفت کا حصہ جس کو عطا ہوا ونبی صلی اللہ علیہ وسلم وآئم اتھار علیہ وسلم وانبیاء علیہ وسلم سب سے زیادہ ان کو عطا ہوا بہرحال یہ ایک چیز خالی لفاظی نہیں ہے ظاہران میں جو بیان آپ کے سامنے مطلب کر رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے موضوع سے باہر آئیں گے دو لائنیں ہیں تین لائنوں کا جواب امام نے دیا ہے لیکن امیغ ترین یہ لائنیں ہیں اور اسی سے ملتا جلتا بیان آگے روایات میں بھی آ رہا ہے لیکن ایک سوال ہے اللہ کیسا ہے اللہ تعالی کی حقیقت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی حقیقت کے انوان سے یہ سوال اگر اس دور میں زندگی کر رہا تھا تو آج کے دور میں بھی یہ سوال اپنی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے نہیں بھاگا جاتا کیسا یہاں پہ آئیں دیکھیں فما ہوا روایت کی اوپر دقت کریں فما ہوا یہاں پہ ماں کونسی ہے ماں حقیقیہ ہے یا نہیں حقیقت کے بارے میں سوال کیا اب آپ ایک حقیقت کو جب بیان کرنا چاہتے ہیں سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے حقیقت کے بارے میں سوال آیا اس کے وجود سے ماں قبل ہو سکتا ہے یا نہیں ادھر ہمارے پاس پھر آ جاتی ہے آگے کیونکہ تین چار لفظ ہیں جو سوال کے لئے استعمال ہوتے ہیں تین چار الفاظ ہیں جو منطق میں اس چیز کا تذکرہ ہے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی ماں ہے اور حل ہے اور لم نہیں نحب میں نہیں منطق میں لم ہے صحیح؟ اب ماں یہاں پہ حل سے سوال نہیں ہوا کہ ہم حل بسیطہ و حل مرقبہ کی بحث شروع کر دیں حل وہاں پہ سوال ہوتا ہے یہ چیز جس کے لئے ثابت ہے آپ تب ثابت کریں گے جب وجود کی بحث آئے اس لئے وجود ان افعائل میں آپ حل کی بحث کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ اس نے ماں سے بحث کی ہے کیا ہے اس کی حقیقت حقیقت کیا ہے چونکہ پہلے آپ سوال حقیقت کے بارے میں کریں گے پھر یہ سوال ابھاریں گے وہ حقیقت وجود رکھتی ہے یا نہیں یہاں پہ اب آپ دیکھیں اس کی جررت زندگی اس نے امام صادق لے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معارفت حاصل کریں ہم نے تو یہ سوال گم کر دی اپنی زندگی میں وائلہ زندگی کا سب سے اہم ترین سوال یہ ہے انسان بعض اوقات سوال کا جواب پاتا ہے لفظی صورت میں فقط سن کے پاتا ہے ایک دفعہ اس کا نفس جو ہے وہ اس جواب کو پا لیتا ہے کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق پیدا ہوا قلبی مشاہدہ تو ہو سکتا ہے جیسے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں ان آنکھوں سے مشاہدہ الہی نہیں ہو سکتا کہتا فما ہوا یہاں پہ حقیقت باری تعالیٰ کے بارے میں سوال ہے صفت باری تعالیٰ کے بارے میں نہیں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال ہے کیونکہ صفت کا سوال وہ حل مرکبہ میں آتا ہے حل بسیدہ میں وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے اور لم کے ذریعے سے بحث کی جاتی ہے کہ کیوں ہے ایسا علت اس کی ہم سوال علت کے بارے میں ابھارتے ہیں یہ سوالات کیا پر آپ دکت کریں کیونکہ یہاں پہ سوالات خود ایک اسی کے مطابق جواب کا تقاضہ کرتے ہیں جیسا سوال مثلا اس نے سوال حقیقت کے بارے میں کیا ہے امام صفات بیان کرتے ہیں یہ آپ کہیں گے کہ جواب نہ ہوا لہذا فما ہوا یہاں سے ایک اور دلچسپ چیز بھی ہے چونکہ فلسفہ کے منکرین بھی موجود ہیں آج بھی ہمارے معاشرے میں حضر علمیہ میں بالخصوص مشہد اور نجف میں ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفی چیزیں لے کے آئے ہیں یہ کہاں سے لے کے آگئے ہیں یہ جو ملہ صدر اور رحمت اللہ علیہ نے چیزیں بیان کی ہیں یہ کوئی احساس نہیں رکھتیں لیکن آپ اٹھائیں علامہ باکر مجلسی رحمت اللہ علیہ کیونکہ اخباری عالم تھے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ لیکن متوسط اخباری تھے متشدد نہیں اور علامہ واقعا تھے کئی علوم اور فنون کی اوپر دسترس رکھتے تھے علامہ مجلسی یعنی فلسفہ بھی پڑھا انہوں نے کلام بھی پڑھا قائد میں بھی ماہر تھے حدیث میں بھی حدیث میں تو ید طولہ رکھتے تھے اور فقہ اور دیگر علوم میں بھی ماہر تھے لیکن شہرت ان کی حدیث میں ہے اب انہوں نے جب شرح کی ہے بحار الانوار کو لکھا یا مرات القول الکافی کی شرح ہے تو شرح میں محدث کے طور پر وہ مطالب لے کی آئے ہیں کلام کو پھر قبول کر لیتے ہیں فلسفہ عرفان کے شدید مخالف ہیں علامہ مجلسی اور انہیں کے تقریباً ہم اثر ہیں شیخ حرع عاملی رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان انتہائی مخالف ہیں آپ اس حدیث کے اس حصے کی شرح دیکھیں انہوں نے قیل کہہ کے ملہ صدرہ یا فلسفہ کی بے این ہی عبارت ادھر نقل کی کیونکہ اس کے علاوہ تشریح نہیں ہے علم کلام میں اس کی کوئی تشریح موجود نہیں ہے محدثین کے پاس تشریح موجود نہیں ہے فقہہ کے پاس تشریح موجود نہیں ہے اگر یہ تشریح موجود ہے تو صرف فلسفہ اسلامی میں موجود ہے اس لئے عبارت العقول کے ابھی میرے سامنے وہی موجود ہے کتاب آپ اس کے حصے کو میں تمام پڑھ سکتا ہوں وَقَوْلُهُ فَمَا هُوَا اب علام و مئلسی یہ لکھ رہے ہیں اِمَّا سُوَالُنَ حَقِيقَتِهِ بِلْكُنْهِ کہ یہ سوال کیا ہے اللہ کی حقیقت کے بارے میں کہ حقیقتِ الٰہی کیا ہے اور حقیقت بھی بِلْكُنْهِ یا تو یہ اس کے بارے میں سوال ہے فَفِلْ جَوَابِ اِشَارَةٌ اِلَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ بِلْكُنْهِ اور اس کے جواب میں کیا اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ کن ہے معرفت تو اللہ کی حاصل نہیں ہو سکتی وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِوَجْهِنْ اور اسے پہچانا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے يَمْتَازُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ کہ وہ اپنے بقیہ تمام سے جدا ہو جائے یہ وہی مبنہ ہے یہ ایک کلامی مبنہ ہے یا آج بھی تنظیح کے نظریے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے جسے آپ توحیدِ تنظیحی کہہ سکتے ہیں عرفان جو ہیں وہ توحیدِ تنظیحی کو کافی نہیں سمجھتا فلسفہ عرفان توحیدِ تنظیحی کو ناقص توحید سمجھتا ہے توحیدِ تشبیحی کو بھی ناقص توحید سمجھتا ہے وہ ان ہر دو کی مرکب توحید کو توحیدِ حقیقی قرار دیتا ہے اس لئے بزرگان واساتیز یہ بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ روایات آئیں گے تو یہ مطلب آپ کے سامنے ظاہر ہوگا توحیدِ تنظیحی کیا ہے اللہ تعالی مخلوق سے کاملا جدا ہے اللہ تعالی کی حقیقت مخلوق سے کاملا جدا ہے اور اللہ تعالی اور مخلوق میں کوئی ربط نہیں ہے اور مخلوق جو ہے وہ مخلوق کی صفات اور اللہ کی صفات کاملا ایک دوسرے سے جدا ہے منزہ اللہ کو مخلوق کی صفات سے منزہ کیا جائے یہ توحید ہے یہ مدرسِ تفقیق والی اسی کو توحید قرار دیتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی کی ذات کو وہ مخلوق کی تمام صفات سے منزہ منزہ کرنے سے کیا مراد ہے منزہ سے کیا مراد ہے یعنی پاک قرار دیا جائے صاف قرار دیا جائے خالی قرار دیا جائے یعنی اللہ تعالی میں مخلوق کی کوئی صفت موجود نہیں ہے اور اللہ کی صفات مخلوق میں موجود نہیں ہے یہ تنظیح کا معنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ توحید ہے جو اہلِ بیعت علیہ مسلم نے بیان کیا ہے توحیدِ تشبیح کیا ہے توحیدِ تشبیحی یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی صفات اس کے ساتھ متصف قرار دیا جائے کیونکہ بحث یہاں پہ آتی ہے یہ آگے کہ کیونکہ اب بواب میں بحث موجود بھی ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ کو عالم کہتے ہیں تو ہم ایک بشر کو بھی عالم کہتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے آیا علم کا معنی جدہ ہے اگر آپ علم کا معنی جدہ کریں تو علم کے مقابل کیا لفظ آتا ہے جہل آپ کہیں گے وہ جو عالم بشر ہے اس معنی میں اللہ عالم نہیں ہے تو جب آپ اس معنی میں نہیں کہیں گے وہ تو جہل بن جاتا ہے اچھا کہیں گے کہ نہیں ہم جہل بھی نہیں کہتے وہ کوئی اور ہی معنی ہے وہ کوئی اور معنی کیا ہے اس سے تعطیل العقول کہ اللہ کی اصل معرفت نہیں حاصل کی جاتی کی جا سکتی یہ لازم آئے گا جیسا کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اسی بات کے قائل تھے کہ اللہ کی صفات ہمیں اس کے معنی کے اس طریقے سے نہیں پتا بشر ولی کم سے کم نہیں ہے تو علماء نے آکے کہا ہے اس سے تو تعطیل العقول لازم آئے گا بعد میں پھر آنے والے بعض نے کہا جیسے مدرسے تفقیق ذکر کرتے ہیں کہ اگر آیت نے کہا کہ علیم ان آپ بھی کہیں علیم ان آیت کہہ رہی ہے خبیر ان آپ بھی کہیں خبیر ان اس کا معنی کیا بنتا ہے آپ اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے بالکل کنہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے لیکن دوسرا مکتب ہمارے پاس حکمہ اسلامی وعرفہ اسلامی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صفت کا معنی تبدیل نہ کریں صفت موجود ہے اللہ بھی عالم ہے وہ بشر بھی عالم ہے لیکن دونوں کے عالم ہونے کی حیثیات مختلف ہیں اس کا علم ذاتی ہے اللہ تعالی کا علم عینِ ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا علم وہ لا محدود ہے ادھر جو ہے وہ علم میں محتاج ہے اسے وجود کے لئے بھی کوئی ذریعہ چاہیے کہ علم اس کے پاس آئے بقا کے لئے بھی ذریعہ چاہیے پھر اس کا علم محدود ہے اس کا علم ناقص ہے اس کا علم تام ہے اس کا علم عینِ ذات نہیں ہے بشر کا علم اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کا علم عینِ ذات ہے اور اس طرح کی کہیں چیزیں پھر کہیں گے اچھا نکتہ اشتراک تو آ گیا تو مقامہ کہتے ہیں اگر نکتہ اشتراک آ گیا تو اس میں عیب کیا ہے بالاخر کوئی نہ کوئی رب تو خالق اور مخلوق کا ہے کوئی نہ کوئی رب تو رب اور مربوب کا ہے مالک اور مملوک کا رب تو ہے رب کو آپ تنزیغ کریں اس رب میں یہ شائعبہ نہ آئے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے نقص کا باعث بنے یہ ایک مقدمہ ہے صفاتِ باری تعالی کی اعتبار سے کہ انشاءاللہ آگے ہیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ صفاتِ باری تعالی ایک انتہائی اختلافی موضوع ہے شیعہ سنی کے درمیان اور پھر شعباجات کے اعتبار سے ہر دو کے اندر سنیوں میں بھی اہل سنت میں بھی شعباجات کے اعتبار سے تشریح الگ ہے صوفیہ کی تشریح یعنکی عرفہ کی تشریح اور مکتب تشریح میں عرفہ کی تشریح ایک ہی ہے اہل سنت میں جو فلاصفہ گزرے ہیں ان کی تشریح اور مکتب تشریح میں جو فلاصفہ مشہ مثلاً گزرے ہیں ایک ہی ہے حکمتِ مطالعہ بالخصوص مکتب تشریح میں ہی پائے جاتا ہے لیکن وہ عرفان کی ایک اکھلی شکل ہے جو متکلم ہے اہل سنت میں ان کی تشریح اور مکتب تشیعوں میں جو متقلم ہیں ان کی تشریح رویش کے اعتبار سے وہ بھی ایک جیسی بن جاتی ہے اہل سنت میں جو حدیثی رویش کے قائل ہیں وہ جس طرح سے نتیجہ لیتے ہیں مکتب تشیعوں میں بھی جو اخباری اور حدیثی رویش کے قائل ہیں وہ جی نتیجہ لیتے ہیں اہل سنت میں جو اقلی پیمانے پر نتائج لیتے ہیں مکتب تشیعوں میں بھی جو اقلی پر مانے پر نتائج جاتا ہے یہاں پر فقط تفاوت آ جاتا ہے اہل سنت میں اشائرہ اگر اقلی استدلال کریں وہ کہتے ہیں کہ عینِ ذات نہیں ہے جبکہ مکتب تشیع عینِ ذات کی قائل پھر ایک دبقہ آتا ہے جو حدیث کی وجہ سے فقط قبول کرتا ہے محدشین کے بھی نتائج ہے ان کی حدیثوں میں اس طریقے سے وارد ہوا یہ ہے ولی مباحث ہی نہیں ہے ہمارے یہ حدیثوں میں چیزیں آگئیں آپ ملاحظہ کہہ دیں کہ یہ اختلافی ترین بحث ہے لیکن اس کو ہم روایات اہل بیت علیہ مسلم کے زمرے میں پڑھیں گے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کے انشاءاللہ بیانات کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں لیکن آئے حدیث کی اوپر حدیث میں تذکرہ کیا ہے فما ہوا پس اب آپ یہ ہمارے آج کے دن اس درز میں سوالات کے اعتبار سے مقدمہ پورا ہو گیا کیونکہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی ایک علمی مقدمہ وہ تشکیل پاتا ہے اور وہ آگے اہدیث کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد دے گا راوی کے سوال کو اور جواب کو کیونکہ علامہ مجلسی نے جو جواب دیا ہے وہ حدیث میں موجود نہیں ہے اس حدیث میں موجود نہیں ہے بقیہ حدیثوں میں ہیں لیکن انہوں نے سوال کیا ابھارا سوال کی تشریح علامہ مجلسی نے کاملا درست کی اللہ کی کنھے حقیقت کے بارے میں اس نے سوال کیا ہے فَفِلْ جَوَابِ اور جواب میں اشارہ اشارتن اِلَا أَنَّهُ لَا يُمْكِن مَعْرِفَتُهُ بِالْقُنْهِ یہ روایات میں بے عینیمی موجود ہے اور یہ جو حصہ ذکر کیا گیا ہے امام نے جو آگے بحث تفصیلی کی ہے اس کے ذریعے سے یہ مطلب موجود ہے لیکن امام علیہ السلام نے جس حصے کو بیان کیا ہے وہی حقیقت میں سارا جواب ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے جن کی حقیقت کیا ہے روح کی حقیقت کیا ہے ہر ہشہ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا نہیں حقیقت جب قرار پائے گی تو پھر اگر سوال آئے گا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ وجود رکھتا ہے تو آپ کہیں گے اچھا یہ خصوصیات اور صفات اور آثار اس کے ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کہیں گے ہیں تو پھر کہیں گے کیوں اس کے یہ کیوں ہیں صحیح ہے پھر علت کے بارے میں سوال کریں گے یہ سوالوں کی روش ہے جواب کیا دیا یعنی اللہ کی حقیقت نہ کہ صفاتِ الٰہی کی اس نے کس کے ذات کے بارے میں سوال کیا ہے صفات کے بارے میں ذاتِ الٰہی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ذاتِ الٰہی کیسی ہے ذاتِ الٰہی کی حقیقت کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب دیا شیئن وہ شیئ ہے اللہ سبحانہ وتعالی شیئ ہے بخلاف الاشیاء لیکن اشیاء کے برخلاف ہے کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں شیئ ہے لیکن بخلاف الاشیاء اس سے کہا شیئن کے اعتبار سے اطلاق اللہ اور غیر اللہ دونوں کی پر شیئ کا ہوتا یا نہیں شیئن بخلاف الاشیاء یہ جب امام نے جواب دیا تو آگے تشریح خود ہی فرمائی کہ ابھی انشاء اللہ تعالی اب ہم اس جواب میں وارد ہوتے ہیں اور اس کو ملاحظہ کرتے ہیں لیکن میں پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں روایت کا کامل پڑھ دوں شیئن بخلاف الاشیاء وہ شیئ ہے وہ ذات اللہ تعالی کی ذات شیئ ہے اشیاء کے برخلاف ارجع بقولی میرے اس قول کے جو میں نے بات کی ہے میرے اس کلام کے ذریعے سے تم رجوع کرو اس طرف دکت کرو اس طرف پلٹو الہ اس بات معنن معنی ثابت کرو معنی شیئ ہونے یعنی وجود ہونے کا معنی ثابت کرو اللہ کے لئے وَأَنَّهُ شَيْئُن وہ شیئ ہے بِحَقِيقَتِ الشَّيئِيَّتِ بِحَقِيقَتِ الشَّيئِيَّتِ بِحَقِيقَتِ الشَّيئِيَّتِ اس کی وہ تشریح آپ کے خدمت میں ذکر کی کہ ہمارے پاس کوئی کلامی تشریح قانق و نندہ موجود نہیں ہے اگر ہے تو وہی حکمہ اسلامی و عرفہ اسلامی کی بہترین تشریح اس جملے کی موجود ہے شیئن بِحَقِيقَتِ الشَّيئِيَّتِ وہ شیئ ہے لیکن کس طور پر شیئ ہے حقیقتِ شیئیت کی صورت میں حقیقتِ شیئیت کے ساتھ وہ شیئ ہے غیرَ أَنَّهُ مَگر یہ کہا ہے أَنَّهُ لَا جِسْمٌ وَجِسْمٌ نَئِيهِ وَلَا صُورَةٌ وَصُورَةٌ نَئِيهِ وَلَا يُحَسُّ وَلَا يُجَسُّ نہ اسے خس کیا جا سکتا ہے نہ اسے لمس کیا جا سکتا ہے یجسو یعنی لمس کرنا وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ الْخَمْسِ اسے پنجگانہ حواس سے فائف سینسس سے درک نہیں کیا جا سکتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاوْحَام اسے اوحام درک نہیں کر سکتے اوحام سے وہم کی جمع اوحام ہے عموماً وہم سے مراد ہوتا ہے تصورِ اقلی یا تصورِ ذہنی روایاتِ اہلِ بیت علیہ السلام میں متعدد مقامات پر مباحثِ توحید میں البتہ اوحام سے کیا مراد ہوگا ذہنی تصور ذہن یا اقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی لَا تُدْرِكُهُ الْاوْحَامُ وَلَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ زمانے اس کو گھٹا نہیں دیتے کم نہیں کر دیتے ہمیں زمانہ کم کرتا ہے یا نہیں جوانی کے بعد پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہاں تک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وَلَا تَنْقُصُهُ الدُّهُورُ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْأَزْمَانُ زمانے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے یہ بیان تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں بِخِلَافِ سَائِرِ الْا شِعَا یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بات واضح ہے لیکن تشریح طلب ہے بِخِلَافِ الْا شِعَا سے مراجعہ ہے کہ کیا یہ تصور کرے اللہ ایک طرف تو مخلوق ایک طرف اگر اللہ ایک طرف مخلوق ایک طرف تو مخلوق کی تدبیر کیسے ہو رہی ہے پھر وہ خالق اپنے مخلوق سے خلقت کی اعتبار سے کیسے تعلق قائم کرے گا کیا جہاں ادھا تشریحی دو بنتی ہیں ہمارے پاس لیکن اس کو انشاءاللہ آگے کے دروس میں تفصیلی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور یہی مکتب بھی ہمارے حوضہ علمیہ میں تقسیم اس طور پر پایا جاتا ہے ایک مکتب ہمارے پاس ہے محدثین و متکلمین کا اور ایک مکتب ہمارے پاس ہے حکمہ اسلامی و عرفہ اسلامی کا بخلاف الاشیاء بخلاف الاشیاء یا اسی مربوط جو دیگر احادیث ہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے محدثین و متکلمین یہ نظریہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایک طرف اور مخلوقات ایک طرف ہیں مخلوق کی کوئی صفت اللہ میں اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی تنظیح کریں اور یہ یعنی توحید ہے صحیح تنظیح کریں یہ یعنی توحید ہے اچھا وجہ کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے صفات باری تعالی میں جو صفات کے آپ معنی لیتے ہیں وہی معنی ادھر مخلوقات میں جو معنی بنتے ہیں ان کے قرار دینا شروع کر دیئے یا مخلوق کے لیے جب صفت آپ بیان کرتے ہیں عالم ہے قادر ہے سامع ہے خبیر ہے ان کے جو معنی آپ ذکر کرتے ہیں وہ خالق کے لیے بھی ثابت کرنے لگ گئے اس سے تشبیح لازم آئے گی گویا کہ آپ نے اللہ کو تشبیح دی اور تشبیح دینا جو ہے یہ باطل ہے درست ہے اس لئے علماء نے اس قلمے پہ بھی دقت کرنے کا حکم دیا ہے کہ لَوَا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئُن کوئی شَيْئِ اللہ کی مِثْل نہیں ہے لیکن یہ بھی آیا کہ مِثْل نہیں ہے مِثْل اور مِثْل مِثْل میں فرق کیا گیا ہے اللہ کی کوئی شَيْئِ مِثْل نہیں ہے ادھر بھی کلمہ قرآن کریم میں کیا آیا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْئُن یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ شَيْئُن بِخِلاَفِ الْأَشْيَاءِ اشْيَاء کی برخلاف ہے لیکن کس اعتبار سے اس کو انشاءاللہ پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں آگے آئیں یہ جو کلمہ ہے بِقَوْلِ اِرْجِ بِقَوْلِ اِرْجِ وہی فیلِ عمر ہے کہ تم اس کلمے سے رجوع کرو میرے کلام کے اندر جو میں معنی تمہارے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کو تم لو نہ کہ اب شَيْئِ کو لے کے بِخِلاَفِ الْأَشْيَاء کو لے کے ایک نئی بحث کی طرف آ جاؤ نہیں تم اپنے سوال کے دائرے میں ہی سمجھو کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو تم جاننا چاہتے ہو یقینِ نعم اللہ کی حقیقت کو تمام حقیقتِ الہی کو اصل کوئی بھی نہیں جان سکتا یہی وجہ ہے کہ جس نے جتنا پایا اتنا رب العالمین کو بیان کیا اور سب سے بہترین تشریف وہی ہے کہ جو آیات و روایات میں اس اعتبار سے تو کسی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو آیات و روایات میں ہیں وہ مراتب ذکر کیے گئے ہیں یہ نہ کہیں کہ عوام جو ایک معنی سمجھتی ہے وہ خاصل خاص بندہ بھی اسی معنی کی توحید سمجھتا ہے اصل میں اس بات کا انکار ہے یہ جو اختلاف دوہر دو میں پایا جاتا ہے کہ محدثین اور فقہا و متقلبین یہ ایک تشریف کر رہے ہیں بعض آیات و روایات کی اور حکمہ اسلامی یعنی حکمتِ مطالعہ سے وابستہ حکمہ اسلامی اور عرفہ اسلامی ایک تشریف بیان کریں دونوں میں کیوں اختلاف ہیں ترقیقت اختلاف اسی مورد کا ہے کہ آیات و روایات نہیں حقیقی توحید بیان کیے کسی اور جگہ سے توحید ہمارے پاس نہیں آسکتی کم سے کم معنی اور لفظ کی صورت میں نہیں آسکتی اگر حقیقتِ توحید کہیں سے ہمارے پاس آتی ہے وہ آیات و روایات اہلِ بیعت علیہ السلام ہے لیکن آیات و روایات اہلِ بیعت علیہ السلام میں فقط عامی سطح کی توحید بیان کی گئی ہے یا آلی سطح کی بھی توحید بیان کی گئی ہیں اگر آلی سطح کی توحید بیان کی گئی ہے اس کی تشریح کیا ہے جو آلی مراتب کی پر فائز بندے سمجھتے ہیں وہ تشریح کیا ہے عامی سطح کی تو ہمیں پتہ لگ گئی توحید تنزیحی اس سے آگے اس سے بھی آگے توحید کی دقتیں ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک مطلب ہمارے پاس آتا ہے آگے آپ دیکھیں شیئن ارج بقولی بقولی سے مراد کیا ہے لاما ملیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَا أَنَّهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْأَشْيَاءِ إِلَىٰ إِثْبَاتِ مَعَنًا لِلَّذَاتِ اَوْ إِلَىٰ إِثْبَاتِ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ شیئ اشیاء کی برخلاف ہے اس سے تم ذات کے معنی کو معنی ثابت کرو ذات کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے معنی کو تم ثابت کرو یا خارج میں اس کے وجود کو ثابت کرو ہم جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ہم اسی طریقے سے مطالب یا الفاظ کو لے کے آئیں گے ہم بہت ریز کر کے نہیں لہا سکتے وزائی اس طرح کبھی نہیں آسکتے انسان کے حیوان و ناتق ایک جنبہ حیوانیت ہے اور ایک جنبہ ناتقیت ہے محال ہے کہ اس طریقے سے کوئی تعریف آ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ مرقب نہیں ہے اس لئے امام نے آگے تشریح بھی ذاتِ باتِ تعالیٰ کی حقیقت کے اعتبار سکی ہے پھر ذکر کرتے ہیں کہ انہو شیعن بے حقیقت ارجع الہ ارجع بے قولی میرے اس کلام کے ذریعے سے تم نے کیا ثابت کرنا ہے خارج میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنا ہے امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں شیعن بے خلاف الاشیاء ارجع بے قولی الہ اس باتے کہ تم میرے اس کلام کے ذریعے سے ثابت کرو معنی معنی ثابت کرو لیکن کیا معنی ہے وہ معنی یہ ہے انہو شیعن بے حقیقت شیعیت اس حدیث کے حصے کو ایک نور رٹا بھی لگائیں کیونکہ امام صادق علیہ السلام سے الکافی جیسی معتبر اور بڑی کتاب میں یہ وارد ہوئی ہے انہو شیعن بے حقیقت شیعیت حقیقت شیعیہ کے اعتبار سے شیعی ہے حقیقت شیعی یعنی شیعی کی تشریح کیا ہے حقیقت شیعیہ اب علامہ مجلسی اس کی کیا تشریح لکھتے ہیں وہ آپ پہلے بیان کریں اور ہم ایک مطلب میں پھر وارد ہوتے ہیں اعلم ان الشیعہ مصاوین للوجود ادھر علامہ ملیسی رحمت اللہ علیہ کیا فرمارے ان اعلم ان الشیعہ مصاوین للوجود اذا اخذ الوجود اعم من الذہن والخارجی کہ جب شیعی جو ہے وہ وجود کے مصاوی ہے شیعی کیا ہے وجود کے مصاوی یعنی امام علیہ السلام گویا کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے وجود اس کی حقیقت ہے یہ ہمارے پاس وہ روایت ہے کیونکہ فلاسفہ کے اس قول کو بڑی شدت سے آج کے دور میں جو محدث فقہ اور متقلمین طبقہ آج بھی حوض علمیہ محرد کرتا ہے یہ جو مفہوم وجود مفہوم مفہوم الوجود بدیہیون مشرک معنوی یا یہ کہا کہ انہو موجود انہو وجود ان کا ہے یہ ساری آپ کی اپنی باتیں آیات اور روایات میں اس سے کوئی بھی استدلال نہیں ہے جبکہ حقیقت یہی ہے کہ شئی جب آپ کہتے ہیں تو شئی وجود کے مساوی ہے لیکن یہ متقلمین کا نظریہ یعنی علامہ مجلسی رحمت علیہ کی عبارت ہے فلاسفہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ شئی اور وجود مساوی ہے وہ کس بات کے قائل ہے فرماتے ہیں علامہ مجلسی کہ اگر آپ وجود کو لیتے ہے خارجی اور ذہنی عمومی طور پہ تو پھر آپ دیکھیں کہ شئی اور وجود آپس میں مساوی ہیں قیل ان الوجود عین الشیئی یہ بھی ایک کہا جاتا ہے عینیت رکھتے ہیں وجود اور شئی فالمراد بقول بحقیقت شئی بشئی الحق ثابت لہو اللہ کی ذات کے لئے جو حقیقت شئی ثابت ہے لینہ تعالی ہوا اللہ تعالی کی ذات جو یہ حق رکھتی ہے انہو شئی انہو موجود ان کے اسے شئی موجود کہا جائے لیکن وجود بذات ممتنع الانفقاق عنہو کیونکہ اللہ کی ذات سے اس کے وجود کو جدا کرنا ممکن نہیں یہ محال ہے اللہ کی ذات سے وجود کو محال کسی بھی مرحل میں نہ ذہن کر سکتے مثلا انسان کا وجود انسان سے جدا کر سکتے یا نہیں ذہنی طور پر تو کر سکتے ہیں انسان کیا ہے حیوان ناطق یہ حیوان ناطق وجود ہے یا نہیں سوال بھار ہے اس کا مطلب ہے کہ حیوان تعالیٰ کا وجود عین ذات ہے اصلا اس کو اس کی ذات سے وجود کو جدا کرنا ممکن اقلا ممکن بھی نہیں ہے یہ مطلب تھوڑا بھاری مطلب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمت مطالعہ بالخصوص فلسفہ اسلامی کا مطالعہ کیا جائے کہ وجود باری تعالیٰ کو ذات باری تعالیٰ سے اصلا جدا کرنا ممکن نہیں چونکہ عینیت رکھتے ہیں عینیت کے معنی بھی ہر جگہ یقصہ نہیں ہے اس سے بھی بعض اوقات فرق پڑ جاتا بہرحال اس جگہ پہ تو ایک ہی بات ہے کہ اصلا عینیت یہ رکھتے ہیں آگے پھر ایک اشارہ کرتے وقیل یہ وہ حکمت مطالعہ کا نظریہ جسے قیل کہ لام مجلسی نے ذکر کیا ہے ہم یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں لام مجلسی کے بیان پہ اور ملا صدرہ رحمت علیہ کی شرح کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں شئی اور وجود آپس میں تصاوی رکھتے ہیں رکھتے ہیں پورا ہمارے پاس ایک باب ہے الکافی میں اور اس باب کا نام ہے اطلاق الشی اللہ کی اوپر آیا کلمہ شی کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت اس سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو شیعی کہہ سکتے ہیں تو امام علیہ سلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شیعی کہہ سکتے ہیں لیکن تو اللہ تعالیٰ کو تنظیح کرو منظہ نقائص سے پھر قرار دو شیعی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا ایک باب ہے اس چپٹر میں امام علیہ سلام نے اس موضوع کی روایہ شیخ یعقوب قلائلی نے جم کی ہیں بہرحال ابھی سامنے وہ حدیث نہیں ہے آپ نے حدیث کا معنی دیکھ لیا البتہ معتبہ سیوسنر یہ امام تقیی علیہ سلام سے روایت ہے کہ اللہ کو شیعی کہا جا سکتا لازم آئے نہ تشبیح اللہ کے ساتھ دینا لازم آئے تصاوی اور تصاوق میں کیا فرق ہے اگلا چپٹر جو آ رہے تفصیل سے دیکھیں گے تو لا قش شئی اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس چپٹر ہے وہ یہی ہے اس میں کئی احادیث ہیں اور دلچسپ اور اہم احادیث ہیں کہ آپ یہ سفر احادیث کے حوالے سے کرتے رہے اقلی طور پر معرفت کا ایک مرحلہ ضرور انسان کیلئے تیع ہوتا ہے تصاوی اور تصاوق میں فرق تصاوی اور تصاوق میں ہمیشہ دو مفہوم ہیں دو مفہوم ہیں اور خارج میں مصداق دونوں کا ایک ہے یہ نکتہ مشترک ہے تصاوی میں بھی اور تصاوق میں بھی مفہوم کتنے ہیں دو مصداق خارجی کتنے ہیں ایک تصاوق میں جو جہت ہے وہ بھی ایک ہی ہے جہت صدق کیا ہے وہ بھی ایک ہی ہے تصاوی میں ایک نہیں ہے مثال اس کی مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ایسے مفہوم شعی اور وجود کو بھی آپ لے سکتے ہیں انسان اور ذاہق کو لے لیں یا پہلے تصاوی کی میں آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں ایک اور کہ انسان اور ذاہق کے حوالے سے تصاوی بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے یا انسان اور ناتق لے لیں کیا ہے اب عام جو معروف منطقی ہے اور ناتق کا مطلب کیا ہے دھونت یعنی سوچنے والا دونوں مفہوم الگ ہیں یا نہیں پس تصاوی اور تصاوی میں لفظ بھی جدا ہیں معنی بھی جدا ہیں مصداق ایک ہے لیکن فرق کہاں پہ آجاتا ہے جہت صدق اعتبار سے اب آپ یہاں پہ میں تصاوی کی مساوی مساوات کی مثال دے رہوں تصاوی کی مثال مفہوم انسان اس کا معنی ہے وعنی ناتق اور ناتق کا معنی کیا ہے آقل بالفرض آقل اب آپ لے لیں آقل کا اطلاق انسان کی پر بھی ہوتا یا نہیں اب آپ جب ان کا خارج میں مصداق آپ انسان کہتے یا نہیں ان کو ناتق بھی کہتے یا نہیں لیکن جب آپ نے اس مقلمے کو صدق کیا تو ہر دو میں ایک ہی جہد مراد تھی یعنی ناتق آپ نے کسے تبار سے کہا زیادہ مربع کر کو کیونکہ سوچنے والا ہے لیکن کیا انسان بھی آپ نہیں سی تبار آپ نے کہ جہت صدق جدا ہو گئی یہاں پہ یا انسان اور ذاہق مثال لینے انسان یعنی ہیوان ناتق آپ کہہ رہے کہ اس زیادہ جو خارج میں موجود ہے اس کا تعلق ان مجموع وجودات کے ساتھ ہے جو انسان کہلاتی ہیں لیکن جو کہتے ہیں یہ ذاہق ہے تو یہاں آپ نے کس جہت دونوں کی جہت ایک کی ہے یا ادھر ظاہر کہہ رہے چونکہ ہنسر ہے کس اعتبار سے کہہ رہے ہے ملائزہ کے تصاوی میں ہمیشہ جہت صدق کیا ہوتی ہے جدا ہوتی ہے اس لیے شئی اور وجود مساوات نہیں رکھتے مساوی نہیں ہے اگر ہم کہتے مساوی ہے تو وہ کسی اور اعتبار سے کہہ رہے اور وجود ادھر کسی اور اعتبار سے کہا جا رہے اعتبار مختلف ہو جائیں گے اگر جہم اس داک دونوں کا ایک ہے اگر ہم قائل ہو جائیں کہ شئی اور وجود مساوی رکھتے ہیں مساوی ہیں آپس میں تو اس سے لازم کی جائے گا دونوں کی جہد اعتبار مختلف ہے سوال میں کوئی جہد پوچھی گئی ہے جواب میں کوئی جہد بیان کی گئی ہے یہ بات درست نہیں ہے جب ہم کہتے تساوق تو اس میں جہد تصدق جہد و اعتبار جو آپ نے کیا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے یعنی جس اعتبار سے آپ نے پہلے مفہوم کو صدق کیا ہے پہلے مفہوم کو اپلائی کیا ہے اس کی اوپر دوسرے مفہوم کو بھی اسی اعتبار سے آپ نے اپلائی کیا ہے جیسے شئی اور وجود جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں شئی تو جس اعتبار سے آپ نے شئی کہا ہے اسی تساوی اور تساوی میں نسبت کون سی ہے جو منطق میں آپ نسبتیں پڑھتے ہیں مساویات کی تساوی کی ہے عام خاص منوج ہے عام خاص مطلق ہے یا تباین ہے کون سی محسوس ہوتی ہے یعنی معنی کہتے ہیں خود تساوی اور تساوی میں کون سی نسبت ہے کیونکہ آپ دو مفہوم دونہ گم صداق ایک یہ دونوں میں پائے جاتا ہے لیکن تساوی میں جہت صدق بھی ایک ہی ہے تساوی میں جہت صدق جدا ہے تساوی میں اعتبار الگ الگ ہوتے ہیں لیکن تساوی میں اعتبار بھی ایک ہی ہے تو کون سے نسبت ہے چلے میں آسان کر دیتا ہوں عام خاص مطلق کی نسبت ہے یا منواج کی نسبت ہے بقیہ دو تو نہیں ہو سکتی آگر کیا تساوی میں جہت صدق مختلف ہونا ضروری ہے اصل مقت اختلاف دونوں میں یہ ہے نہیں ضروری سے مراد یہ نہیں ہے کہ لازم ہے کہ ضروری وہ ہو یہ پابند نہیں یا تساوی میں تساوی جو ہے اس میں پابند نہیں ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا مطلق ہے تساوی کا معنی عام ہے تساوک اخص ہے اس کی نسبت یہاں پہ اب آپ آئیں حدیث کی اوپر دوبارہ کہ اس حدیث میں در حقیقت اللہ سبحان و تعالی کی ماہیت کے بارے یہاں پہ ہم اس حدیث تیسرا مقصد تین حصوں میں تقسیم انہوں نے کیا تھا فرماتے ہیں کہ اس کی ماہیت اللہ تعالی کی ماہیت وہ ہے انی انی یعنی اس کی ذات ہی اس کی حقیقت ہے اس کی ذات اس کی حقیقت ہے کیونکہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کائنات وجود ہیں وجود اور اللہ کے لاو جتنے وجودات جنہیں اللہ نے خلق فرمایا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے یا وجود لا محدود ہے یا وجود کی حدود ہے یا وجود کیا ہے لا محدود ہے یا وجود محدود ہے جو موجود محدود ہے اس کی حد سے ایک معنی اخذ کرتے ہیں اقلی اگر وہ وجود کی حد نہ ہوتی تو یہ ماہیت بھی نہ ہوتی ہاں ماہیت حقیقتا خارج میں پائی جاتی ہے یا وہی جو حد الوجود ہے اس کو ماہیت کہتے ہیں مللہ صدرہ رحمت اللہ نے اسفار میں چند تعبیرات استعمال کی ان میں سے یہ یہ ہے ماہیت حد وجود یعنی وجود ذلی صحیح شبہ بھی اسے کہا گیا ہے یعنی وہ وجود کی حد سے ایک معنی اخذ ہوتا ہے اقلی طور پہ ایک معنی پس ماہیت اس سے آپ کو پتہ لگا کس وجود کی ہوتی ہے لا محدود وجود کی لا محدود کی ماہیت ہو سکتی ہے نہیں اس کو اگر آپ نے قابل اتمنان طریقے سے سمجھنا ہے تو پھر وہی فلسفہ اسلامی ہے لیکن اسان طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ وجود محدود جو ہوتا ہے حد سے مراد یہ نہیں ہے جو کمرے کی چار دیواری جیسی حد حد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس میں جس میں تمام صفات ہونے کے باوجود بھی ترکیب نہیں ہے ذات اور صفت کی برخلاف دیگر موجودات کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شئے ذاتی ہے ہر شئے اللہ تعالیٰ کی وجودی ہے بقیہ محتاج ہے اللہ کے ذات میں بھی محتاج ہیں صفات میں بھی محتاج ہیں بقا میں بھی محتاج ہے اس لئے ترکیب ہے جس کی ترکیب ہے اس کی ماہیت ہے یہ دوسرا بیان ماہیت کے اطبار سے پس ماہیت کے اطبار سے پہلا بیان کیا ہے حد ہے وجود کی تو ماہیت ہے وجود کی حد نہیں ہے تو ماہیت بھی نہیں ہے ہمارے علم میں یہ خدود اس کی صحیح انسان کے حیوانیت اور ناتقیت انسان کی حدود ہے حدود سے مراجع ولی حدود ہے یعنی ذات جن اجزات تشکیل پاتی ہے وہ ترکیبی ہے ہر ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ اس کے ساتھ امکان موجود ہے ممکن الوجود اس لئے وہ جو زوج ترکیبی ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتی یہ وجود و امکان اس سے ممکن الوجود بن جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف آجے واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجود بعینی اس کی ذات ہے اور ذات بحینی اس کا وجود ہے ادھر یہ ترکیب نہیں پائی جاتی آپ نے ان دو علامات کو ادھر جیاد کر سکتے ہیں جس وجود کی حدود ہے اس کی ماہیت ہے کیونکہ حدود سے ماہیت اخص کی جاتی ہے جس کی حدود نہیں ہے اس کی ماہیت بھی نہیں ہے اب ہمیں حدود کا علم نہ ہو تو ماہیت کے علم نہیں ہوگا ہمیں وہ کائنات میں تمام خلقت جو ہے اس کی چونکہ حدود نہیں بتا تو ماہیت کا علم بھی نہیں ہے نمبر دو کہ ماہیت مرکب ہے ترکیب سے ماہیت تشکیل پاتی اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں غیر مرکب ہے بسیط ہے حتی اقلی اجزہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے اب اقلی طور پہ اقل سے دقیق تنین کوئی اور شئی نہیں ہے لیبارٹری مادے کو تحلیل کرتی ہے جہاں لیبارٹری کے اوزار اور دوربین جواب دے جاتے ہیں اس کو پھر خیال آکے تقسیم کرتا ہے جہاں پہ خیال کی قوت ختم ہو جاتی ہے اقل وہاں آکے تقسیم کرتی ہے جہاں اقل کی قوت ختم ہو جائیں وہ پھر اس سے آگے کی جگہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہذا ترکیب اقلی جو ترکیب ہے وہ آخری ہمارے پاس ہے جہاں اقلی ترکیب ہے وہاں پہ کیا پایا جاتے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات مستیح ہر دو ہیں جس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے نہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی حدود ہے لا محدود ہے صفات بھی اللہ کی لا محدود ہیں مثلا ایک اور اگر اللہ کی صفات لا محدود ہیں آثار محدود ہوں گے اللہ کے ایک دلچسپ مقتہ ہے یہ کائنات ساری کیا ہے اثر فعل الہی ہے یا نہیں اللہ کے فعل کا اثر ہے یہ کائنات محدود ہے یا لا محدود یہ کائنات محدود ہے یا لا محدود ہے کان پہ اس کی حد ہے اس کی حد نہیں ہے کان حد اس کی ساری چیزیں جا رہی ہیں آگے کہاں جا رہی ہیں اس کائنات کا آپ کہکشاؤں پہ پہنچے دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا تو نظر ہی نہیں آتی نا اوپر جب آپ کہکشاؤں کے ساتھ اس کا مقایسہ شروع کریں ہماری کہکشاؤں نہیں نظر آتی یہ سب کہکشائیں حرکت میں یوں جا رہی ہیں مچھلی کی طرح جیسے پانی میں نہیں مچھلی جاتی البتہ اس طرح سے کعبی جیسے تواف ہے سائنس جو کہتی ہے کل کو سائنس کا کیا نظریہ ہو جائے ہم ہی نہیں پتا لیکن وہ اس طرح سے کائنات ہیں آثار الہی لا محدود ہیں کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا کوئی اس کی حد بندی نہیں کر سکتا وہ لا محدود چلتے آرہے ہیں بہرحال غور کریں غور کریں گے تو ایک اور جہان میں پہنچیں گے وہ دنیا ہے اس کے اقوال لیکن ہم تو ابھی اس کے مطابق چل رہے ہیں جو عقلی پیمانے پہ ہمارے سامنے ہیں کیونکہ جب ایک ذات اللہ محدود ہے اس کی صفات اللہ محدود ہے اس کے اثار بھی لا محدود ہے اثار کی بھی آپ حد بندی نہیں کر سکتے نہ کسی نے کی ابھی تک حد بندی بہشت میں آکے ختم نہیں ہو جائے گا انسان اس لئے بہشت کی ایک تصویر کشی مادی ہے اور ایک تصویر کشی جو ہے وہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہے کہ اسے انشاءاللہ آگے دیکھیں گے وقت کم ہے لیکن آپ دیکھیں اس کلام ان انیت یعنی اس کی حقیقت اسی کی ذات ہے ماہیت ہے وہی اس کی حقیقت ہے بمعنی ان لا ماہیت لہو اسی کی ذات ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی کوئی ماہیت نہیں سوائی اس کی حقیقت کے فقط فقط اس کی ذات اور اس کی حقیقت ہے کہ وہ فقط اور فقط خالص وجود ہے اور کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے تمام اور کامل اور فقط وجود ہے نہ عدم اس تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی اسے شئی گھیر سکتی ہے نہ خصوص اور نہ کوئی شئی اس کے لیے تنگی لا سکتی ہے امام علیہ نے اپنے فرمان میں اس طرف اشارہ کی شئی بخلاف الاشیاء بقیہ اشیاء کی خصوصیت نہیں ہے نہ کہ بقیہ شئی اور اللہ کی شئی میں شئی یہ الگ الگ ہو گئی وجود تو ہے دونوں کا لیکن خصوصیات وجود جدا ہیں اللہ کا شئی یعنی وہ انیت ہے لین کل ما سوا حقیقت الوجود لہو ماہیت اللہ کے لاوہ جو جو بھی حقیقت وجود رکھتا ہے اس کی ماہیت خاصہ ہے یعرض عدم و قصور اس کی ماہیت کی اوپر عارض و تعدم بھی اور وہ قصور بھی معدوم ہو جاتی شئی و یلحق کلیت او جزیت کلی جزی میں وہ تقسیم بھی ہو سکتی و کل من یسلم عنہ اشیاء کثیر وجود اور ہر ماہیت سے بہت ساری چیزیں وجود سلب بھی کی جا سکتی ہیں جو فلق ہے وہ انسان نہیں ہے جو جسم ہے وہ مثلا غیر جسم نہیں ہے جو جسم ہے وہ عقل نہیں یعنی ملائکہ جسم نہیں رکھتے ملائکہ ہیں و ماہیت سورة لئیس بی مادہ تن جس سورة ہے وہ مادہ نہیں ہے و حاذ بخلاف ذات تعالی یہ اللہ سبحان تعالی کی ذات کے برخلاف ہے ماہیات سے بہت سائی وجود وجودی اشیاء کو سلب کیا جا سکتا اللہ سے کوئی شئے سلب نہیں ہے اس طور پہ کہ جو اس کے پاس ہے وہ عتم صورت میں ہے اور وہ فقط اور فقط وجود صرف ہے فقط اور فقط وجود صرف ادھ ہوا کل الوجود وکل الوجود وما من شئیئن اللہ ہوا ذات ہو کوئی شئے اس کی نہیں فقط اس کی ذات اس کی حقیقت ہے اس کے ساتھ ترقیب نہیں کو عقلی طور پہ فہم کے لئے بھی دقیب چاہیے لیکن ایک اور انسان ایک قلبی طور پہ ترمینان کی صورت میں بھی جاننا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات وجود ہے وجود صرف شئیئن بحقیقت شئیئیہ یعنی وجود بحقیقت الوجودیہ آپ یہ جملہ کہہ سکتے چونکہ مسابق ہے شئیئن بحقیقت شئیئیہ یعنی وجود بحقیقت الوجودیہ وجود صرف کیوں کہا گیا کیونکہ جسمانی وجود ہوتے ہیں یا نہیں اللہ تعالی جسمانی وجود بھی نہیں صورت بھی نہیں مادہ بھی نہیں اس لئے آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا بکی انشاءاللہ اگلے داشت میں ملاحظہ کریں سلاللہ وعلا سیدنا محمد وآلہ طاہر